دیکھو یہ کیس جو ہے یہ تو شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے کیس بنایا ہے شرم آنی چاہیے یہ میں تو حیران ہوں کہ اتنی پست ہو گئی ہے ہماری ذہنیت اور نگرانوں کی ذہنیت اور نون لیگ کی ذہنیت وہ اس طرح کا کیس بنا رہے ہیں جس میں ثابت کیا کرنا ہو ثابت یہ ہی نہیں کرنا ہوگا کہ نکاح ہو گیا نکاح پڑھ دیا اگر وہ نکاح پڑھ کے ایک ان کی خلوت ہی نہیں ہوئی یہ کون ثابت کرے گا کہ خلوت ہوئی ہے یہ کون ثابت کرے اس طرح کے پرسنل میٹرز میں جانا اگر خلوت نہیں ہوئی تو کوئی نکاح پہ نکاح ہو گیا ہے بات تو ہے خلوت اب یہ اور ایک بندہ کون گواہ ان کا بہت بڑا گواہ کون بڑا گواہ ہے خاور مانے کا وہ جس دن یہ پہلے سال پہلے دو پہلے چار سال پہلے جب یہ ہوا واقعہ جب یہ سیپریشن ہوئی تو اس نے کہا میں نے اس جیسی بشرا بی بی جیسی پارسا پاک دامن نیک صیرت میں نے عورت کوئی دیکھی نہیں ہو سنا بھی نہیں ہے اتنی پارسا ہو اب اس کو کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد یہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز اس گلی جانے کے بعد ہر کیس جو کر رہے وہ بالکل جالی ہے یہ چار تو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ نیا صاحبان اور نیا شہباز شریف اور شریف خاندان کی اس کوشش کی ہے کہ جی گلیاں ہو جاؤں سنیاں پھر جی مرزا یار پھرے دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کہ کاغیہ اوپر وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں شاید کہ میں یہ عمر میری نہیں ہے اٹھتر سال عمر ہوگی پارٹیاں بدلیں وہ ایک چاہے اچھا کام کروں گا میں عمران خان کے اس کی اس اس کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اس میں عمران خان کے ساتھ بلکل ساتھ اس میں میں اپنی پارٹی کو بھی سمجھ جاتا ہوں کہ بھئی دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں کار ہمارے ساتھ کریں گے یہ اور یہ نوم والوں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف ہے یہ میرا موقف رہا ہے آپ نے دیکھا یہ اب میری پارٹی کا بھی موقف یہی ہے وہ میرے سے اب اتفاق کر رہی ہے میری جماعہ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے اب جب میرے ساتھ اتفاق کر رہی ہے تو میں اس کو چھوڑ جاؤں وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں خوصہ صاحب کو میں مشورہ کیا دوں گا خوصہ صاحب خود زیرک آدمی ہے خود ان کے ساتھ زیادہ زیادتی کی ہے ان کا نام تصویر لگا دی وال آف شیم میں اور وہ زیادہ مجروع ہیں اور میرا یہ ہے کہ میں اپنی ایک اپنین اور رائے رکھتا ہوں عمران خان اور اس کے بارے میں میرا ہمسایہ رائے ساٹھ سال سے دوست ہے اس دوستی میں میں اس کے ساتھ عمران خان ہے جو اس کے نام پہ نہیں اربہہ روپیہ دیا گیا ہے شاکت خانوں میں نموریل کو پر یہ ٹرسٹی ہے اس میں ٹرسٹی شخصیت نہیں ہوتا اگر میں ٹرسٹی ہوں کسی کا تو ٹرسٹی ایک ایک الیدہ انٹیٹی ہے وہ ایک گوچ پوچ کی انٹیٹی نہیں ہے پر وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں وہ زمین خرید سکتے ہیں وہ زمین بیج سکتے ہیں ٹرسٹ ایک انٹیٹی ہے ایک خود ایک جو وہ ٹرسٹ انڈیپیننٹ ہے یہ اب کوئی انگرو ہو کوئی پی ایس او ہو کوئی آئل کمپنی بڑھی ہو ایک اس نے یونیورسٹی میں آئی ہے نمل ایک اس نے نمل بنایا ہے میاں والی میں ایک نمل اسلام آباد اس کے بعد ہے اس کو القادر ٹرسٹ میں کسی نے زمین دی ہے میں نے بتایا کہ ملک ریاض اس کیس سے نکل گیا ہے فارہ ہو گئے اب وہ کیس یہ تھا کہ اگر وان ہنڈڈڈ نائنٹی ملین پاؤنڈ کسی میں پڑے ہوں اکاؤنڈ میں اور اس کو سسپیکٹ اکاؤنڈ سمجھا جائے انگلستان میں ایک قانون بنا ہے ان ایکسپلینڈ ویلت ایک اب وہ ان ایکسپلینڈ ہے تو اس کو آپ فریز کر کے وہاں سے اکاؤنڈ کو نکال کے پیسہ اور اس حکومت کو دیتے ہیں یہ انگریز بینک آف انگلنڈ جس کو کہتا ہے جس کی مطلب ہے کرپشن سے جس حکومت کا پیسہ یہاں وہاں آپ دسکور کر کے فراڈ اور منی لانڈرنگ اور ڈرگ سمگلنگ آرم سمگلنگ وہ کچھ بھی اس کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ یہ آتھ ہوا تو آپ پاکستان کو انگریز کے لوگ کہتا ہے واپس کریں گے اگر وہ جسٹیفائی ملک ریاض نے کہا کہ میرے اوپر ایک لائیبیلٹی ہے جو سپریم کورٹ نے بہر یا کراکچی کی وجہ سے میرے پہ ڈالی وہ چار سو ساٹھ ارب اس نے کہا یہ کچھ تین سو ڈھائی سو ارب بنتے میرے نام پہ جو آرہے یہ بینک آف انگلنڈ سیدھا بھیج دے سپریم کورٹ کے اکاونٹ اس کی وجہ کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بھیجے پہلے لے اور پھر بھیجے تو کئی ٹیکس کو آوائیڈ کرنا کوئی ایویڈ کرنا جور میں آوائیڈ کرنا نہیں انہیں کہا جی میرے نام سے آپ سیدھے ادھر دیں اب جب سیدھے ادھر بھیجنے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسہ یہ کسہ اس نے دے دیا اپنے اکاونٹ میں سپریم کورٹ پاکستان کا پیسہ نہیں تھا پاکستان کا ہوتا اگر اس نے اکسپلین کر ریا میاں صاحب بھی بری ہو گئے میاں نواز شریف شباز شریف حسین نواز بھی اس بنا ہوتا نیشنل کرائم ایجنسی کے تو پھر تو اس کو ایک کنسیڈریشن ہو مطلب ہے کنسیڈریشن کانٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دو اور مجھے کچھ وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ اس نے ملک ریاض کو بے گناہ ثابت کرانا تھا یا وہ جو 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 تھی زمین عمران خان کو خود میاں نواز شریف نے بھی ڈونیٹ کی تھی اس لار کے شوکت خانم کے لئے اب میاں نواز شریف کو بھی پکرو ڈونیشن چیاریٹیبل کاؤزز کو ملتی ہیں اور یہ لیتا رہا ہے اس نے لاکھوں کیا کرونوں کیا اربوں رہی جو بھاگ صاحب پنجابی میں کہنا گلے تے پیر نہیں سی لکھ کیچڑ کیا گلی دمین پہ اس پہ پہ نیا نواز پہ پہ رکھ رکھ کو سب اشورانس ملی ہیں کہ you are the primenist اس کو سارا پروٹوکول مل رہا ہے primenist جب ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی آپ نے دیکھا یہ گورنر آوس میں میٹنگ کر رہا ہے جہاں مرضی پنجاب آوس میں ریائش ہیں یہ ان کے یہ حکومت نون سے نگران نون سے نواز یہ ایک ہی چیز اور اب یہ دھرے وے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کے ووٹ نہیں ان کا خیال تھا کہ پانچ سی دن میں اس کو پرابلم ہے اب ان کو بہت پرابلم ہے اب یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس سائیفر میں نے کہ صفر یہ لیں دوسرا کیس توشا خانہ توشا خانہ میں جو دیفنس ہے جو صفائی کا بنیاد ہے وہ کیس یہ ہے کہ نون لی گئے ساری کہدی نمبر 804 اس کا دیفنس کیا اس کا دیفنس یہ ہے کہ جو دیپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں میک مانا جو ایک طریقے کار رہا ہے یہ لینے کا توشا خانہ وہ دکھائیں یہ سابقی لائیں جنیجو کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں اگر وہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی قیمت تیہ کرنی ہے ایک کیبنیٹ کی کمیٹی نے اور اس پہ میں لے دیں اب اگر یہ شوکت عزیز بھی زفراللہ جمالی بھی جنیجو صاحب بھی یہ سارے اس طرح لیتے رہی نیک سیرت میں نے عورت کوئی دیکھی نہیں ہو سنا بھی نہیں ہے اتنی پار سا اب اب اس کو کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد اس گلی جانے کے بعد چار مہینے جیل میں کٹے پہلے کہہ رہا تھا اس جیسی اس کی عبادت کرنی ہو جیادت ہو تو اس کی عبادت کرے اب وہ عورت اس میں ہر برائی آگئی ہے یہ ایک پیٹن بن گیا اور ہم نے ریٹ پیٹیشن کی بھی میں اس پہ بھی آپ کو میں نے پیٹیشن کی ہے سپریم کورٹ میں جو لگا ہی نہیں رہے قاضی فیضی صاحب قاضی فیضی صاحب یہ بار بار کہتے تھے عدالت میں میں ان کو یاد کرنا چاہتے جس دن فائل ہو جائے چودہ دن کے اندر لگنی چاہیے میری پیٹیشن چودہ دن سے زیادہ ہو گیا نہیں لگی اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے جو بندہ آتا ہے اس گلی سے ہو کے جو تیری گلی سے ہو کے آتا وہ جاتے ہونے تک ایک دن پہلے تک وہ کہہ رہا عمران خان میرا قائد ہے میں اس کے لئے جان دوں گا واپس آتا ہے تو اس کو گالیاں دے رہا ہوتا اور ایک آدمی نہیں فرخ حبیب چودری فواد چودری عثمان ڈار یہ سارے ایک چیز ان میں کومن کیا ہے کومن یہ ہے کہ وہ غائب ہوتے چار پانچ ہفتے بعد برامت ہو جاتے بڑے اچھے تاراں فیصلہ ہوتا ایک تاراں ان کا رویہ ہوتا یہ میں نے تو پوچھا تھا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی